اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ کوئی آپ کے کان کے نیچے تھپڑ بجا دے تو آپ کے سننے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے لیکن اب جو چیز آپ کے کان کے اندر بج رہی ہے وہ بھی آپ کے کان کو خراب کر سکتی ہے جہاں بات ہو رہی ہے ہیڈ فون اور ائر فون کی جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ بنتا چلا جا رہا ہے ہر دوسرے اور تیسرے شخص کے کان میں آپ کو ہیڈ فون ائر فون وغیرہ نصر آ جائے گا لیکن یہ ہیڈ فون آپ کے کان کی دکان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہے شاید اس کا آپ کو انداثہ نہیں ہے لیکن تاسہ ترین تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ارب لوگوں کے کان پر خطرہ مڑا رہا ہے وہ کبھی بھی بہرے ہو سکتے ہیں یقین نہیں ہے تو ریپورٹ دیکھیں انسان کی زندگی میں خوراک سے زیادہ لازمی موبائل فون ہو چکا ہے اور موبائل فون کی اس لازمیت نے ہیڈ فون کو کانوں پر اس انداز میں سوار کر دیا ہے کہ ہر دوسرے شخص کے کان میں آپ کو ہیڈ فون ائر فون یا پھر بلوٹوٹھ لگا ہوا نصر آئے گا راہ چلتے پارک میں ٹہلتے یا گھر میں آرام کرتے وقت ہیڈ فون ہمارے کانوں سے باہر کم ہی نصر آتا ہے چونکہ ہیڈ فون ایک ایسا آلہ ہے جس کو ہم موسطق سننے یا فون کال سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں جدیر ٹکنالوجی میں اضافے کے ساتھ لوگوں کا رہن سہن بھی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اب انسان خود کو فارغ وقت میں بھی مصروف رکھنا پسند کرتا ہے اور اپنے دماغ اور کانوں کو آرام دیئے بغیر ہاتھ میں پکڑے ننھے سے آلے یعنی موبائل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور اس کا استعمال جاری رکھتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کوئی بھی کام کرتے ہوئے چاہے وہ میت کے سوال حل کر رہے ہو یا کچھ لکھ رہے ہو اپنے کانوں میں ہیڈپونز کو لازمی طور پر رکھتے ہیں اور بعض ایسے افراد ہیں جو سفر کے دوران یا آفیس وقت کے دوران بھی ان کا استعمال موسیقی سننے کے لیے کرتے ہیں یہ ایسا سب کچھیں ٹریفک کے شور سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بالگوں کے علاوہ بچے بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں وہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے دوران یا موبائل پون کی استعمال کے دوران بھی ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کس طرح ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس پر شاید ہی کسی کا دھیان جاتا ہو لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں جس کو سن کر آپ یقینی طور پر اپنا ہیڈپون نکال لیں گے دراصل دنیا میں تقریباً ایک عرب انسان ہیڈپونز کے استعمال اور بہت بلند آواز والے موسیقی کے پروگرامز میں شرکت کے باعث سماعت یعنی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں تعداد ایک بار پھر سن لیجی ایک عرب کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جو اپنی سماعت کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں عالمی ادارہ سہت یعنی وی اچو کی سربراہی میں ہونے والی اتحقیقی جائزے میں کہا گیا ہے کہ ہیڈپونز کے استعمال اور بلند آواز میں موسیقی سننے سے متعلق سب سے زیادہ نوجوانوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے ڈیوی اچو کی اس ریپورٹ میں حکومتی سطح پر ایسی ڈیوائسز بنانے والی کمپنیز کو سماعت کے تحفظ کے لیے اقترامات کا پاوند بنانے کے لیے زور دیا گیا ہے بی ایم جے گلوبل ہیلتھ نامی جریدے میں شائع ہونے والی اسے تجزیاتی ریپورٹ میں انگریزی اسپانوی پرانسیسی اور روسی زبانوں میں شائع ہونے والے مختلف تین تیس تحقیقی ریپورٹس کا جائزہ لیا گیا ہے یہ ریپورٹس گویشتہ دو دہائیوں میں مرتب کی گئی ہیں جن میں بارہ سے چونتیس سال کے عمر کے انیس ہزار افراد شامل تھے اس جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چوبیس فیصد نوجوان اسمارٹ فونز وغیرہ کے استعمال ہیڈ فونز کا استعمال کرنے کی ایسی عادت رکھتے ہیں جو ان کی قوت سماعت کے لیے نقصان دے ہیں اس کے علاوہ 48 فیصد نوجوان تفریح کے لیے میوسک کنسرٹ یا نائٹ کلد میں جاتے ہیں جہاں ہونے والا تیز شور شرابہ سماعت کو متاثر کر سکتا ہے ریپورٹس میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر جائزہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 67 لاکھ سے سوہ عرب کے قریب جوان افراد کو قوت سماعت متاثر یا ختم ہونے جیسے خطرات لاحق ہیں اس تحقیقی ریپورٹ کے شریک مصنف اور میڈیکل یونیورسٹی آف ساؤتھ کرولائنیا سے منسلے کے آڈیولا جسٹ لورین ڈیلارڈ کا کہنا ہے کیے جانے والے اندازے میں سنسک لاکھ اور سوہ عرب کے وسیع فرق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض نوجوان ممکنہ طور پر ہیڈپون کے استعمال اور کنسٹ وغیرہ میں شرکت جیسے دونوں عوامے سے متاثر ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر اس سے کیسے اپنے کام کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈیلارڈ نے کہا کہ ہیڈپون سے سننے کی قوت کو لاحق خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے آواز کم رکھنی چاہیے اور انہیں مختصر وقت کے لیے استعمال کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ بدتسمتی سے لوگ بہت تیز محسطی پسند کرتے ہیں جس کے اثرات پوری عمر ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں متزویس کرتی ہیں کہ ہیڈپون استعمال کرنے والوں کو اپنے سمارٹ پونز کی سیٹنگز ایسی رکھنی چاہیے یا ایسی اپلیکیشنز کا استعمال کرنا چاہیے جن میں ساؤنڈ لیول کی نگرانی کی جا سکتی ہو دیگر مہرین اور ڈاکٹروں کا بھی کچھ ایسا ہی کہنا ہے کہ آپ کو ہیڈپون اور ایئرپون کے استعمال میں تیز آواز سے گریز کرنے چاہیے بسورت دیگر آپ سننے کی صلاحیت سے جوانی میں ہی محروم ہو سکتے ہیں جو ہیڈپون چاہے وہ کان کے اندر پلگ کی شیپ میں ہے یا اوپر کپ کی شیپ میں ہے اس سے کیا ہے جو بھی انسٹرومنٹ جس بھی انسٹرومنٹ کو چاہے وہ بلوٹوٹ کے ساتھ ہیں یا ڈائریکٹ سیل پھون کے ساتھ ہیں یا ٹی وی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ آواز جو ہے ایکسیڈز بیانڈ جو نارگنل ہیرنگ لیول سمٹائنز وہ نائنٹی دیسیبل تک پہنچ آتی ہے ایٹی سیمٹی نائنٹی دیسیبل تک پہنچتی ہے یہ بچے دیسیبل ہماری میزرمنٹ ہے ساونڈ کا ساتھ تو یہ ہم نائنٹی دیسیبل کی بیانڈ ہمیں کان میں در شروع ہو جاتی ہے سو بچے اتنی زور زور سے اس کو کان میں لگا کے ہی اس کے مادیم سے میوزک انجائی کرتے ہیں اور کئی بار تو میں نے یہ بھی موٹس کیا ہے کہ یہ وائل ڈرائیونگ ڈو ویلر اور فور ویلر یہ دونوں کانوں میں پلگ لگا کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں بھی ڈونٹ لیسن ٹو دا ہونڈ بکاز ان کے لیے ہونڈ تو سنائی نہیں دے گا بیانڈ مور پرون تو دے ایکسیڈنٹ بیانڈ مور پرون تو نرڈ دیفنیس سننے کے نات کو کانٹیویس اگر ساونڈ جو ہے بیانڈ نائنٹی دیسیبل سے اوپر جائے گی تو آئی سا آرس کو اس کے سیل جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گریجولی ساونڈ جو ہے ہیرنگ تپیسٹی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ میں یہ کسی آپ ہی نے کہا کہ ان کا جو بلڈ پرشور بھی بڑھتا ہے بکاز انی ٹھنگ ویچ انکریزیز یور شور جو کسی قسم کا شور جو ہے اور یہ کان کان کے ذریعے جو ہمارے دماغ کا پہنچتا ہے اسے ہمارا بلڈ پرشور بھی بڑھتا ہے اسے ہماری ٹینشن بڑھتی ہے انگزائیٹی بڑھتی ہے فرسٹیشن لیول بڑھتی ہے ہماری ورکنگ اپی بیلٹی کم ہو جاتی ہے یاد رہے کہ اگر ہم ہیڈ فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے کانوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے ان کے زیادہ استعمال کی وجہ ہمارے کانوں میں سے ہوا کا گزر ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹریہ کی نشون نما ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہم ایک دوسرے کے ائر فون کا استعمال کرتے ہیں تو جراسیم یعنی بیکٹریہ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن کے بڑھنے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں یہ انفیکشن سنگیل صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اس لئے اس سے بچنے کے لئے نہ تو اپنے ہیڈ فون کا تبادلہ کریں اور نہ ہی ان کا زیادہ استعمال کریں اگر آپ بہت عرصے سے ہیڈ فون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں زیادہ شعور کی وجہ سے ہمارے کان کے اندرونی حصے میں درد ہو سکتا ہے اس لئے ہیڈ فون کا استعمال چھوڑ دیں اور درد سے محفوظ رہیں ہیڈ فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمارے دماغ کو بھی نقصان پہنچتا ہے ان میں موجود الیکٹرو میگنیٹک ویسک ہمارے دماغ کے خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سردرد یا سونے میں مشکل ہو سکتی ہے اس لئے اپنی نید کی بہتری کے لئے اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ تیز آواز میں محفوظ سننا ہمارے لئے دل کے امراض میں بھی اضافہ کر سکتی ہے اس لئے آہستہ آواز میں سنیں تاکہ آپ کا دل اور دماغ دونوں بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں